موسیقی ہار کر بھی جیت گئے کیسے ہار کر جیت گئے سمجھئے گا بھلے راہل گانڈی کی سنست کی سدستہ چلی گئی لیکن راہل گانڈی نے میدان نہیں چھوڑا جنتہ کے بیچ جاتے رہے کرناٹک میں پرچار پرسار کیا اور کرناٹک چناؤ کے نتیجے ظاہر طور پر جنتہ کے سامنے یعنی کہ راہل گانڈی کی ایک بڑی جیت ہوئی ہے دوہجار چوبیس کے چناؤ سے پہلے اور مودی سرکار جو ہندو مسلمان کر کے کرناٹک کا چناؤ جیتنے کی کو کوشش کر رہی تھی ہے کرناٹک چناؤ جیتنے کے لیے جس طریقے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ کئی نہ کئی آگے بڑھتے نظر آ رہے تھے یہ ایک بہت بڑی بات ہے ویسے میں اپنے درشکوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو حالات اور تصویر اس وقت کی نکل کر آ رہی ہے سامنے جو موجودہ سمجھے جو اگر میں کہوں تو جو اسططی ہے وہ یہ ہے کہ کانگریس پارٹی دھیرے دھوہجار چوبیس کا راستہ تائے کر رہی اور دیش کی جنتہ جو ہے وہ یہ کہہ رہ چاہی ہے کہ راہل گاندی کو سنسط کی صدستہ واپس ملنے چاہیے راہل گاندی نے جو سوال پوچھا وہ غلط نہیں تھا موڈی اور عڈانی کو لے کر سوال پوچھ رہے تھے اور وہ تو یہی پوچھ رہے تھے کہ موڈی جی عڈانی پر کیوں مہربان ہے عڈانی کی کمپنیوں میں جو پیسہ لگا ہے موڈی جی کا وہ یہ کس کے کہنے پر لگایا ہے سرکار نے دیش کی سمپتھی کیوں بیچ دی اور میں درشکوں سے بھی سوال پوچھ رہا ہوں کیا سرکار سے سوال پوچھنا غلط ہے اور موڈی نے موڈی اور عڈانی کے رسطوں کو لے کر یا ان کے بھی جو ساتھ گاٹ ہے سرکار اگر سوال راہل گاندی نے پوچھا ان کی سنسط کی صدستہ ہٹا دی گئے تو کیا غلط نہیں ہے آپ لوگوں کا کیا رہا ہے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے فیلال آج کے لئے تہیں آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجے نمشکار